مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ جو گھر کا مرد ہے نا وہ بہت ٹینشن میں ہے اور اس کو بہت زیادہ فیلنگ ہے بعض وقت ہم سمجھتے ہیں اس کو فیلنگ نہیں ہے اس کو بڑی فیلنگ ہے کہ میں گھر والوں کی فرمائشیں پوری نہیں کر پا رہا ہوں پورا نہیں ہو پا رہا ہے وہ تو بچارہ اسی کیلکولیشن میں چل رہا ہوتا ہے کئی لوگ تو بیس تاریخ کے بعد کرزے کی طرف جاتے ہوں گے سوچتے ہوں گے جیب سے پیسے نکالتے ہوں گے گنتے ہوں گے پھر واپس رکھ لیتے ہوں گے کہ کیسے گزریں گے دس دن اس وقت میں اب گھر والوں کا کردار بہت زیادہ اہم ہے یہ اس ڈپریشن اور اس محنت کرنے والے اپنے گھر کے مرد کو سپورٹ کریں اس کو تانے نہ دیں تم تو کچھ لاتے ہی نہیں ہو برابر والوں نے دیکھو یہ لے لیا تو ان کے پاس اتنی اچھی افتاری آتی ہے اب ہمیں کوئی گھمانے نہیں جاتے ابھی تک آپ نے ہیت کے کپڑے نہیں دلائے دیکھیں یہ وہ پریشر ہے جو بندے سے دو غلطیاں کروا سکتا ہے یا تو اللہ نہ کرے وہ ڈپریشن کا مریض بن کر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ سوسائیڈ خودکشی کی طرف جا سکتا ہے ایسا ہوا ہے کہ لوگ بچارے نہیں دیکھ پاتے تھے اور روز گھر والوں سے تانے ملتے ہیں اچھا سوسائیڈ نہیں بھی کر رہا خودکشی نہیں بھی کر رہا تو سن 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 کے وہ بچارہ ڈپریشن کا مریض بن رہا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ شیطان جب حملہ کرتا ہے تو وہ پھر غلط کام کی طرف جاتا ہے کہ یار چوری کر لیتا ہوں میں ماد اللہ میں بھی غلط دوست میرے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں پیسے بنا لیتے ہیں ہم گھر والے تو مانتے نہیں ہیں بلکہ جملے سنے جاتے ہیں چاہے چوری کرو چاہے ڈاکہ ڈالو ہمیں اپنی چیز چاہیے اچھا پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یا تو وہ غلط کام میں پڑ جاتا ہے حرام لے کر آتا ہے گھر والوں کو حرام کھلاتا ہے اور پھر گھر والے اس پر بڑے انجائے کر رہے ہوتے ہیں کہ پیسے آنا شروع ہو گئے وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں جس کی تنخواہ تیس ہزار اوپے اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی وہ جناب ہماری مہنگی مہنگی فرمائشیں کیسے پوری کر رہا ہے دیکھیں آج مال آ رہا ہے پھر تھوڑے دنوں بعد پیچھے پولیس آئے گی اور پھر بندے کو ہم نے گھر سے اٹھتے بھی دیکھا ہے اور سب پورے جگہ سائی بھی ہوتے دیکھی ہے اچھا پولیس نہیں آتی ہے آپ کھا کیا رہے ہو حرام کھا رہے ہو آپ بھی برباد ہو رہے ہو آپ وہ مرد بھی برباد ہو رہا ہے پوری فیملی برباد ہو رہی ہے ہونا یہ چاہیے اس کی وجہ وہ پریشر بڑھا ہے وہ پریشر تھا اور ایک اور آخری بات میں کرلوں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں جب مرد گھر سے جاتا تھا ہمیں کام کرنے تو عورتیں کہا کرتی دیکھو حلال لے کر آنا ہم حرام نہیں کھائیں گے اور ہم حرام کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے ہم اس کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے دنیا کی تکلیف برداشت نہیں دنیا کی تکلیف ہم بخالیں گے ہمیں آخرت کے عذاب میں گرفتار مت کر دینا تم بھی گرفتار نہ ہونا یہ وہ فیملیز ہیں جو اس طرح کی نیک اور پارسہ فیملیز تھی سب سانجھا ہو کر مل کر رہے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں خیر ہے اچھے دن آ جائیں گے ایک آخری ورڈ میں کہہ دیتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جس عورت نے اپنے شہر کے ساتھ مشکل وقت بٹایا ہے نا اور مشکل میں ساتھ دیا ہے اللہ نے اس کو سکھ کے دن ضرور دکھائیں اچھے دن ضرور دکھائیں اگر اس مشکل وقت میں اس عورت نے تانے ہی دیئے نا اس عورت نے بعض وقت عورتیں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں یہ تو وقت ساتھ دینے کا شریک حیات پھر کس کو کہتے ہیں گاڑی کے دو پہیے پھر کس کو کہتے ہیں آپ سپورٹیو رہیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں جب میاں بھی بیفتار کے وقت دعا کریں گے بچے دعا کریں گے اللہ اس روزی میں برکت ڈال دے گا لیکن اس بچارے کو تانے نہ دو اس بچارے کو تانشن نہ دو پہلی وہ گھبرائے ہوا ہے اور آپ کی تانشن اس کو اور توڑ دے گی وقت سے پہلے بورا کر دے گی ساتھ دیں اللہ پاک کریم ہے کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں کبھی کی راتیں بڑی ہیں آئیں گی ہر رات کے بعد صبح آئے گی اور تھوڑے دنوں میں راحت بھی آئے گی